بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے ہر چیز کا بنانے والا ایک خدا ہے اللہ ہے گاڈ ہے تو خدا کو کس نے بنایا؟ اس کو آج ایک نئے نظریہ سے دیکھتے ہیں اللہ time, space and matter یعنی وقت, جگہ اور مادے کا محتاج نہیں وہ خدا ہی نہیں جو ان تینوں کا محتاج ہوں کیوں؟ time, space and matter کا ایک ساتھ simultaneously ظہور پذیر ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر صرف matter یعنی مادہ ہو اور space یعنی جگہ نہ ہو تو مادے کو کہاں رکھیں گے؟ اور اگر مادہ یعنی matter اور space یعنی جگہ دونوں ہوں لیکن وقت یعنی time نہ ہو تو کس time میں matter کو space میں رکھیں گے؟ اس کا مطلب ہوا کہ time, space, matter الگ الگ پیدا نہیں ہو سکتے ان کا ایک ساتھ پیدا ہونا ضروری ہے تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ ان تینوں کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا اور پھر ایک خاص وقت یعنی time میں matter یعنی مادے کو space یعنی جگہ میں رکھا گیا اور کائنات شروع ہوئی تو اس کا ultimately یہ بھی مطلب ہوا کہ جس نے time یعنی وقت کو پیدا کیا وہ خود اس کا محتاج نہیں اور جب وہ اس کا محتاج نہیں تو اس کا کوئی past, present اور future نہیں ہو سکتا اور وہی خدا ہے اس لیے یہ سوال کرنا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا یہ سوال scientifically ہی غلط ہے یہ ہے science اور خدا نے برسوں پہلے قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا بتا دیا ہے کہ وہ عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا وہ ہر چیز کا خالق ہے اب ہر چیز کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ وہ خدا وقت کا بھی خالق ہے تو وہ خود وقت کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے space جس کی لمبائی اور چڑائی بھی ہوتی ہے اس کو بھی خدا نے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا خود کسی اہاتے یعنی پیمائش کے اندر بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی solid, liquid یا gaseous صورت بھی ہے کیونکہ مادے کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر تین میں فرماتا ہے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت کے ساتھ بنایا اس کی ذات ان کے شرک سے اوپر ہے سورہ تور میں آیات نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ بغیر کسی خالق کے خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمینوں اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ایک حدیث قدسی ہے جو مسلم اور بخاری دونوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان زمانے اور اس کے اتار چڑھاؤں کو برا کہتا ہے زمانہ میرے ہاتھ میں ہے دن اور رات کا بدلنا میرے ہاتھ میں ہے اور اگر وقت ہی خدا ہے کچھ لوگوں کے مطابق اگر وقت ہی خدا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے میں مہینوں بلکہ سال بھی لگ جاتا تھا لیکن آج وہی سفر چند گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے اپنی اجادات کے ذریعے اللہ ہی کے دیئے ہوئے علم کے ذریعے وقت کو زمانے کو تسخیر کر لیا اپنی مٹھی میں کر لیا تو یہ کیسا خدا ہے جو اپنی ہی مخلوق کے ہاتھوں تسخیر ہو جائے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں گریوٹیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں ٹائم سلو ہو جاتا ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ ایک آدمی جو چاند پر چل رہا ہو اس کی گھڑی زیادہ تیز سے لے گی ایس کمپیر ٹو اس کے جو زمین پر چل رہا ہو اس کنسپٹ کو اللہ نے قرآن میں متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے اور وہ تم پر عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں لیکن خدا اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا یقیناً تمہارے رب کی نزدیک ایک دن تمہارے شمار کے ہزار سال کے برابر ہے سورہ حج آیت 47 اور وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے سورہ سجدہ آیت 5 اس کا مطلب ہوا کہ خدا کے ہاں ٹائم ہمارے اندازوں میں نہیں آسکتا وہ جب اور جہاں چاہتا ہے ٹائم کو بدل دیتا ہے اور خود اس کا محتاج نہیں اس لئے نہ تو اس کی کوئی شروعات ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہے اگر آپ مادے کو لے کر اس کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے لیزر سے بھی کارتے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ایک نکتہ ملے گا جس کو آپ مزید نہیں کار سکیں گے یعنی وہ ایک نکتہ بھی آپ کو بے بس کر دے گا اور اگر آپ اسے اڑانا چاہیں تو وہ توانائی میں تبدیل ہو جائے گا لیکن آپ اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس لئے شاید بلے شاہ نے کہا تھا پھر نکتہ چھوڑ حسابانوں چھٹ دوزخ گور عذابانوں بلہ بات سچی قدوں رکھ دیئے ایک نکتہ وچھ گل مکھ دیئے شکریہ